اس لئے ایمانواروں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی وارننگ ہم کو ہمارے نبی نے پہلے دی جو چیز ہم کو ہمارے نبی نے پہلے سمجھائی ہم اسی دور کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے دل جالی دور سامنے کچھ اور ہوگا پسے پردہ کچھ اور ہوگا مقصد کچھ اور ہوگا در پردہ مقصد کچھ اور ہوگا جناب کیا کیا فرار دنیا میں کیے جاتے ہیں کہتے ہیں میڈیکل کی کمپنیوں کی دوائیاں پھیلنی چاہیے اس کے لئے کیا کیا کریں گے وہ تو بڑی دنبی کہانیاں ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ایک کمپنی دوائی بنائی اس دوائی کو پھیلانا ہے اس پھیلانے کے لئے ایڈوٹائزنگ کرنی ہے اس ایڈوٹائزنگ پر جو خرچہ کرنا ہے وہ خرچہ اس وصول کرنا ہے اس بیمار سے جس بیمار کو آخر میں دوائی کری دی ہم دوائی بنائیں گے اس دوائی کو پھیلانے کے لئے ایڈوٹائزنگ کریں گے اس ایڈوٹائزنگ کے لئے فائیو شار ہوتل استعمال ہوں گے مارڈلنگ کرنے والی عورتیں استعمال ہوں گی ان کا جو کروڑوں کا خرچہ ہوگا وہ بھی ہمیں وصول کرنا اسی سے جس بیمار کو دوائی خانی ہے اس کے لئے پھر ڈاکٹروں کو ہم کی گفت دینے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر ہمارے نسخے لکھیں ان کو بھی جو گفت دیے جائیں گے ان کو دنیا برکہ ٹور کرائے جائیں گے وہ بھی ہمیں وصول کرنا ہے اسی بیمار سے اور یہ سارا انکلوڑ دوائی تھی دس روپے کی اب بیمار تک یہ پہنچتی ہے سو روپے کی اس بیچارے بیمار کو نہیں پتا ہے مجھے کیا کا پیسہ وصول کیا کہ ہم تم نے جو ڈانس خود دیکھا ہے اس دوائی کے ایڈوٹائزنگ میں جو تم نے ڈانس دیکھا اس کو بھی تمہیں پیسہ دینا پڑے گا دور وہ ہے وہ خراب ہیں یا صحیح ہیں ہو سکتا ہے باہر سے صحیح ہوں گے